جی کے ویڈی ویڈی میں ناظرین آپ کا ایک مرتبہ فیر خیر مکتم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی کو جمہ کشمیر وقفورٹ کی جانب سے دو سو کنال ارازی فراہم کی گئی لیکن اس کے باوجود یونیورسٹی نے کبھی بھی غریب اور خیطہ افلاس سے نیچے زندگی بسر کرنے والے طلبہ کے لیے کوئی کوٹا مختص نہیں کیا کیا یہ علمیہ نہیں کہ ہمارے اباؤ اجداد نے جو زمین لوگوں کی فلاہ محبود اور دین کی خاطر وقفورٹ کو وقف کی آج انہی زمینوں کو کچھ لوگوں نے اپنی ذاتی ملکیت سمجھ رکھا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ وقفورٹ کی تمام دکانیں اور امارات کا قرائعہ دیگر کے مقاملے میں اتنا کم کیوں ہے ناظرین ایسی دھیر ساری باتوں کا خلاصہ آج جمہو کشمیل وقفورٹ کی چیہ پرسن ڈاکٹر درقشان درابی نے جی کے ویب ٹی وی کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت کے دورانے کیا ہم نے سب سے پہلے ڈاکٹر درقشان درابی سے جانن چاہا کہ وقفورٹ کے اب تک کے کام کاج کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں ان کا کیا جواب تھا آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں جب سے شاید دو ہزار سولہ سے میں نے یہ چیلینج کو بول کیا ہے پورے انڈیا میں میں پہلے سینٹرل وارک کانسل میں گئی وہاں چھ سال رہی اس کے بعد ابھی یہاں پہ جو جینڈ کے کا چارج مجھے ملا ہے ایز اچھر پرسن چیلینجنگ ہر ایک کام رہتا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف وقف ہی چیلینج ہے جہاں پہ آپ جاتے ہیں جس بھی نائے فیلڈ میں جاتے ہیں وہاں چیلینج رہتا ہے لیکن وقف میں اس لئے چیلینج ہے کیونکہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وقف کا جو بھی اساسہ ہے جو بھی اسیٹس ہے اس کا کوئی مائی باپ نہیں ہے جس کو ملتا ہے وہ اٹھا کے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے لیکن وقف جو سمجھنے والے سمجھتے ہیں یا جنہوں نے وقف کیا ہوا ہے یہ ہمارے اجدادوں نے وقف کیا ہوا ہے کہ وقف کی جو لینڈ ہے وہ اللہ کی زمین ہے اللہ کے کام کے لیے ہے اور یہ ہمارے ان لوگوں کے لیے کام آنی چاہیے جن کا کوئی نہیں ہے دین کے لیے کام آنی چاہیے آپ بڑے بڑے بنگلے اس پر بنائیں گے اپنے قبضے کریں گے اپنے ایسٹ کو مانیں گے یہ ایسٹس کے لیے نہیں ہیں اسی لیے یہ بہت چیلنجنگ ہے ہم نے پہلے بھی کہا کچھ یہ نہیں کہ سارے ہمارے لوگ ایک جیسے ہیں خود تو آج کل کے لوگ بھی کچھ ایسٹس وقف کر دیتے ہیں یعنی اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں اصل میں کیا رہتا ہے کچھ لوگوں کو ہمارے کچھ بھائیوں کو بہنوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وقف ہے کیا اصل میں اس لیے جب تھوڑا سا لاعلمی رہتی ہے تو اس طرف جاتا ہے بندہ لوگ تو کہتے ہیں کچھ سیاست دانوں نے وقف کا کونسیپٹ دیا ہے یہ کسی سیاست دان کا کونسیپٹ نہیں ہے یہ بزرگ دین کا کونسیپٹ ہے ہمارے اسلام کا کونسیپٹ ہے اور یہ وہی چیز ہے جس کو ہم نے بچانا ہے جو ہمارے یہاں پہ درگاہیں ہیں جو ہماری یہاں پہ سعادات آئے ہیں یا ہمارے حضرت سلطان عارفین شیخ العالم صاحب انہوں نے وقف کو کونسیپٹ دیا ہے یہ وہی وقف کی جائداد ہے اس پہ عام لوگوں کا قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا یہ ہے وقف اس لئے یہ چیلنجنگ ہے اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جن مافیاؤں نے اس پہ قبضہ کیا ہے ان سے لڑنا ہے واپس لانا ہے وقف بورڈ کی چئے پرسن ڈاکٹر در اکشاہ اندرابی نے اسلامی یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی کے منتظمین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئی کہا کہ اگر وقف بورڈ نے انہیں یونیورسٹی تعمیر کرنے کے لیے دو سو کنال عراضی وقف کی تو پھر آج تک انہوں نے غریب طلبہ وطالبات کے لیے کوئی کوٹا مختص کیوں نہیں کیا انہوں نے کہا کہ انطلاق کے لیے سیٹیں ریزرف کرنا تو دور انہوں نے کبھی وقف بورڈ کا ذکر تک نہیں کیا سکول بھی ہمارے چل رہے ہیں ایک بی بی حلیمہ نرسنگ کالیج بھی چل رہا اور ہم آپ کے ذریعے سے یہ بھی لوگوں کو بتائیں گے کہ جو یہاں پہ اونتی پورا یونیورسٹی ہے اس میں بھی وقف نے دو سو کنال زمین دیئے ہیں اور اس وقت گیارہ کروڑ پیسہ دیا ہے وہ یونیورسٹی میں وقف بورڈ کا نام کیوں نہیں ہے یہ ہمیں تاجب ہے یہ تاجب اس لیے ہے کیا حکمرانوں کو یہ معلوم نہیں تھا یہ وقف کی زمین ہے کیا حکمرانوں کو پتا نہیں تھا ہمارے یہاں پہ بھی گریب اچھے ہیں جن کو کل کو ہمیں تعلیم دینی ہے اور ہمارا حصہ اس میں ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وقف کی دو سو کنال زمین آپ یونیورسٹی کو دیکھ کر پھر اس میں نہ ہمارا وقف کا نام ہے اور گیارہ کروڑ اس وقت کے ہمارے آج گیارہ سو کروڑ کے برابر ہیں تو یہ بھی ایک بات لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اور وقف کی جو تشکیلیں نہ ہو یا ہم اب کہیں گے کہ بازابتہ حساب رہتا ہے اب پہلے کیا ہوا ہم گڑے مردے اخارنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں ہمیں جو کرنا ہے ہم نائے سیرے سے کرنا چاہتے ہیں لیکن تعمیر بہت جگہوں پہ چل رہی ہے جیسے ہم نے کہا کہ کینسر ہاسپٹل یا آپ کا سوال جو ہم نے کہا ایسے کچھ ہیں جو سکالرشپ چل رہی ہے اور جو ہم نائے سیرے سے کہنا چاہتے ہیں آج کل جو سماج میں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے سوسائیڈل کیسز آ رہے ہیں اور ایسا بھی دیکھا کہ بزرگوں کو اب کشمیر میں بھی بچے گھروں سے باہر نکال رہے ہیں اور ہمارے سامنے ایک مثال ابھی آئی کہ بیٹو نے ایک باپ کو قتل کر کے دریا میں پھینک دیا ہے ہم اس کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ذریعے سے یہ ساری باتیں آئیں گی یہ نہیں ہے کہ ہم پیسے کو ضائع کر رہے ہیں یا کرتے آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب نئی چیزیں بھی سماج میں آ چکی ہیں ان نئے چیزوں کو بھی ہم نے اس پیسے سے فائدہ پہنچانا ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارا ایک ہوتل ہے یہاں پہ بلوارڈ میں ہمارا ایک گلمرک کے نام سے ایک ہوتل ہے یہ وقف کا ہوتل ہے وقفی لینڈ پہ ہے اور ہمیں یہ معلوم تھا جب ہم آئے ہم نے دوسرے دن اس کا معاینہ کیا اور وہ بوت کھانے سے کم نہیں لگا ہمارا کلیجہ مکو آ گیا وہ حالہ دے کر اور ہم نے پتا کیا اس میں کیا ہے اس میں کوٹ کیس کسی بندے نے کیا ہے اور جو اس وقت کا وہ ہم مینیجر رہا ہے اس نے جان بوجھ کر اس بندے کے ساتھ کیا لڑائی کی ہے کیا نہیں کی ہے اور ہمیں آٹھ سال نقصان ہو چکا ہے وہ کوئی نام ہے مینیجر رہا ہے ان کی کیا سیاست اس کے پیچھے رہی ہوگی ہم چاہیں گے کہ اس بندے سے ہم وہ پیسہ وصول کریں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ وقف کا پیسہ ضائع کر لیتے ہیں اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ اس میں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ بائیت المال کا حصہ ہے اور بائیت المال کے حصے میں سے پیسے میں سے آپ اپنے چراغ میں تیل بھی اپنے پسند کا نہیں لے سکتے ہیں اپنے حصہ کیا نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ یہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے اب آپ کے پاس یہ قوم کی امانت ہے تو آپ اتنے لاکھ اتنے کروڑوں کیسے نقصان کر سکتے ہیں اور اپنی انہا بیچ میں لاکر اسی طرح سے جو وہ ہوتیل ہے انہوں نے اپنی انہا بیچ میں لاکر ہمارا نقصان کیا ہوا ہے آپ خود جا کر کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ وہاں جائیں اور دیکھیں اس ہوتل کی حالت کیا ہو گئی ہے ہم چاہتے ہیں جلد جلد بورڈ میٹنگ ہو جائے اور ہم ان جتنے بھی ہمارے ایسٹس پڑے ہوئے ہیں ان کو اثر نو تعمیر کر کے وقف کے اساسوں کو بروے کار لاکر ہم کام کریں اور یہ قوم نوجوانوں کے کام آئے اور جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں جو ہمارے دکان چل رہے ہیں جو ہماری پروپرٹیز میں illegally بیٹھے ہیں پانچ روپے پانچ سو روپیے پہ ہم ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں آج پانچ روپے کا زمانہ نہیں ہے آج پانچ سو کا زمانہ نہیں ہے آج اسی پانچ سو کے بدلے آپ کو پچاس ہزار دینا پڑے گا تب ہی آپ ہمارے وقف کے ایسٹس میں بیٹھ سکتے ہیں دکان پہ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ یہ لیز کا معاملہ ہے یہ میری پروپرٹی نہیں ہے یہ آپ کی پروپرٹی نہیں ہے یہ قوم کی پروپرٹی ہے اس پہ اسی کا حصہ ہوگا جو اس کی قدر کرے گا جو اس کو اجدادی آہ وہ سمجھتا ہے یہ کسی کے اجداد کی نہیں ہے یہ قوم کی پروپرٹی ہے یہ حساب یہی پہ ملے گا یہی پہ حساب دینا ہے اب شاید موقع آیا ہے کہ ہم اپنے وقف پروپرٹی کا حساب لیں گے باقی ہم کسی سے تو کوئی وہ کرنا نہیں ہے یہ اللہ اور رسول کی امانت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی امانت کے لیے شاید اللہ نے ہمیں بیجا ہے ہم وہ کام کریں گے ایمانداری سے جتنی دیر رہیں گے چاہے ہمیں دس دن رہنا پڑے گا اب ایمانداری وہی رہے گی کوئی کمی نہیں آئے گی اس میں وہی جیسے کہ ہم نے کہا تھا وہ ایک لفظ کہا تھا کہ وہ سبھی نے کہا کہ اب جی کیا یہ جی جیسے سیاستدان لے لیتے ہیں کہ کہ ڈاکٹر اندرابی نے کہا کہ بلڈوزر کا استعمال کریں گے ہم آپ کے سامنے بھی کہیں گے کہ جہاں جابر بیٹھتے ہیں وہ بھی اس حق پہ جو ہمارا نہیں ہے جو قوم کی امانت ہوتی ہے اس جابر کو ہٹانے کے لیے کسی کو تو آنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم کریں گے کیونکہ یہ ہماری امانت نہیں ہے یہ آپ کی ہے قوم کی ہے اور میرے دین کی امانت ہے اس کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہیں گے ناظرین جہاں آج مہنگائی اتنے عروج پر پہنچ چکی ہے تو وہیں ہمارے نظر نیاز سے چلنے والے جمعہ کشمیر وکف بورڈ کی دکانیں اور تمام وہ امارات جو لیز پر دی گئی ہیں کا کرایہ آج بھی پرانے زمانے کا تیہ کیا ہوا ہے موجودہ مارکٹ کے خساب سے دیکھیں تو یہ انتخائی کلیل ہے ناظرین کیا وکف بورڈ کے بعد اس تعلق سے کسی طرح کا منصوبہ ہے یا نہیں اس سوال کا جواب بھی ہم نے ڈاور درکشان اندرابی سے جاننے کی کوشش کی انہوں نے کیا کہا آپ بھی دیکھ لیجئے اور یہ جو پانچ سالہ پندرہ سالہ یہ ہمیشہ رہتا ہے آپ پریویٹ میں بھی کہیں جائیں گے پانچ سال ایک سال گیارہ مہینہ کی ڈیڈ رہتی ہے اب جو ایکٹ ہے اس حساب سے ہم تین سال کے لیز پہ بھی دے سکتے ہیں اور گیارہ مہینہ کا ڈیڈ بھی ہو سکتی ہے اور ایکارڈنگلی یرلی اس پہ جو مارکٹ ریٹ ہوگا اس کے حساب سے رینٹ دینے ہوگی یہ کوئی یہ ہے کہ یہ کوئی مفت کا مال نہیں ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ اچھا وقف کی زمین کہیں پہ ہے ہمیں دے دو ایلوٹ کرو ایسا نہیں ہے یہ بازاتہ لیز پہ دی جائے گی اور کمرشل ویلو جہاں ہوں گا کمرشل ویلو کے تحت دیا جائے گا آپ کے نام کبھی نہیں ہو جائے گی کسی کے نام نہیں رہے گی یہ وقف کی زمین ہے وقف کے ہی رہے گی ایک بار وقف ہوا تو یہ عمر بر کے لیے وقف رہے گا اور اس پہ جو بھی ایسٹ ہوگا وہ وقف کا ہی رہے گا اور جیسے یونیورسٹی کے بارے میں ہمیں پتا چلا ہے اور افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اس میں وقف کا کہیں نام نہیں ہے لیکن اب لوگوں کو پتا چلے وہ وقف کے دو سو کنال لینڈ اور گیارہ کروڑ وقف نے اس ٹائم پہ دیا ہے کیوں لوگوں سے چھپایا گیا ہے یہ اس کی خوج نکالنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سوال ہمیشہ اٹھتا ہے وقف نے کچھ کیا نہیں ہے لیکن وقف اپنے اس حساب سے تو کر چکا ہے لیکن نام نہیں ہے ناظرین وقف بورڈ کی چیئر پرسن ڈاکٹر درخشان اندرابی سے اس حسوسی بات چیت کے دوران ہم نے وقف بورڈ کے ملازمین کے مسائل و مشکلات بھی ان کے سامنے دکھنا چاہے لیکن ناظرین مصوفہ کا جواب سن کر ہم ہی شستر ہو گئی مصوفہ نے خلاصہ کیا کہ وقف بورڈ کے بیشتر ملازمین انپڑھ ہیں اور بیشتر تو وقف بورڈ پر ہی بہنچ ہیں سنیں ان کا یہ جواب کہ واقف ملازم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو بھی آمدنی آتی ہے وہ صرف واقف ملازموں کو جاتی ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے اور برڈن ہے اب آپ نے بات کی ملازموں کی تو پھر وہ برڈن ہے واقف ڈپارٹمنٹ کے پاس اور ایک بھی پڑا لکھا بندہ نہیں ہے واقف میں دیزیگنیشن چوکیدار دیزیگنیشن چوکیدار ڈیزیگنیشن گارڈنر ڈیزیگنیشن کون ہے وہ کہاں سے آئے ہیں کیا کر رہے ہیں کیوں ہے واقف میں آپ نے سوال غلط پوچھا ہم سے واقف جاننا چاہیے یہ گورمنٹ دپارٹمنٹ نہیں ہے یہ لوگوں کے نظر و نیاز سے چلنے والا دپارٹمنٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہزار اپلیکیشنز آئی ہیں ان لوگوں کی آپ جیسے نوجوانوں کی کہ ہم اپنے آپ کو ڈاکٹر اندرابی کی طرف کی طرح وقف کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم 24 into 7 without any salary کام کر رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں تو جو وہاں پہ وقف پہ بورڈ پہ برڈن ہے ان کو کیا کرنا چاہیے وہ خود سوچیں تو ناظرین جمو کشمیر وقف پورڈ کی جے پاسنڈ ڈاکٹر درقشان اندرابی کے ساتھ جی کے ویب ٹی وی کی یہ خصوصی بات چیتا آپ نے دیکھی جی کے ویب ٹی وی دھپنی نہیں ہے